اوقات ممنوعہ اور مکروحہ اور تیسرا جو ہے کہ آفتاف کا استواء آفتاف کا استواء کا مطلب جس کو کہ عرف عام میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں زوال کا وقت یعنی ان تین وقتوں میں ان اوقات میں نماز پڑھنا جو ہے وہ بلکل جائز نہیں ہے خواہ کیا ہو وہ نماز فرض ہو یا کیا ہے نماز نفل ہو ادا ہو یا قضا ہو ان تین وقتوں میں کیا ہے فرض ہو نفل ہو ادا ہو قضا ہو یہ نماز پڑھنا کیا ہے جائز نہیں ہے علماء نے فرمایا کہ ان تین وقتوں میں کسی قسم کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور طلوع فجر سے لے کر یعنی فجر جو طلوع ہوتا ہے ایک تو طلوع فجر ہوتا ہے ایک طلوع شم سے ہوتا ہے تو طلوع فجر سے لے کر طلوع شم سے تک ایک ذہن میں رکھیں اب طلوع فجر سے لے کر طلوع شم سے تک مگر اس میں جو ہے فجر کی دو رکعات جو ہے وہ سنت الگ ہے یعنی طلوع فجر سے طلوع شم سے تک فجر کی دو رکعات سنت پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے باقی جو دوسری نمازیں ہیں طلوع فجر سے لے کر طلوع شم سے تک ایک وقت اور نماز اثر کے بعد سے غروب شم سے تک نماز اثر کے بعد سے غروب شم سے تک ان اوقات میں نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے نفل پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تین وقت ایسا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا کیا ہے ممنوع ہے یعنی ان کا پڑھنا ہی جائز نہیں ہے لیکن دو وقت ایسا ہے جس میں کہ نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے ایک تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شم سے تک یعنی فجر سے لے کر کے طلوع شم سے تک نماز پڑھنا مکروہ ہے یعنی کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا مکروح ہے ہر قسم کی نماز نہیں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک اگر فجر کی آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے یہ جائز ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی نماز اثر کے بعد سے لے کر کے غروب شمس تک کیا ہے کسی قسم کی نوافل کو ادا کرنا کیا ہے یہ مکروح ہے ہاں البتہ آپ کیا کر سکتے ہیں قضا نماز قضا نماز فجر یہ اثر کے بعد اگر آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہے کوئی دوسری نمازیں تو اثر کے بعد آپ اس قضا نماز کو پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ آیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نماز تواف کر سکتے ہیں تو ان نمازوں کا جو سلسلہ ہے یعنی نماز تواف ہو یا جنازے کی نماز ہو یا قضا نماز ہو یا سجدہ تلاوت ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یہ سب کیا ہے بلکل آپ کر سکتے بلا کراہت جائز ہے اس میں کوئی مزایقہ نہیں ہے آپ بلکل پڑھ سکتے اور حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے کہ تین اوقات میں یعنی ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ تین اوقات میں کیا ہے میت کو دفن کرنے سے جو منع فرمایا گیا ایک حدیث بہت ساری آپ کو حدیث مل جائے گی جہاں پہ کیا ہے یہ بات واضح ہے کہ میت کو تین وقتوں میں دفن نہ کیا جائے کون سے تین وقتوں میں اس سے مراد نماز جنازہ ہے یعنی تین وقتوں میں زوال سورج نکلنے کے وقت سورج دوبنے کے وقت تین وقتوں میں میت کو دفن نہ کیا جائے تو وہاں پر مراد کیا ہے نماز جنازہ نہ پڑی جائے نماز جنازہ نہ پڑی جائے لہٰذا جب یہ چیز ہم کر چکے ہیں کہ تو نہیں پڑھنی چاہیے ہم کو تو ایک وقت آپ کو تو اوقات ممنوع بھی معلوم ہوگی کہ تین وقت کیا ہے نماز پڑھنا ممنوع ہے اور دو وقت ایسا ہے جس میں نفل پڑھنا کیا ہے مکروح جس کو کہ اوقات مکروحہ کہتے ہیں اور اس کی کتاب و فضائل القرآن میں امام مسلم نے فضائل قرآن میں جو ایک باب باندھا ہے باب و اوقات اللذی نوحیانی صلات فیہا ایک باب ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ان اوقات کا بیان جس میں نماز پڑھنا کیا ہے ممنوع ہے اس میں ایک حدیث سب سے پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد غروبِ آفتاب تک اور فجر کے بعد طلوعِ آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع کیا نماز پڑھنے سے منع کیا اس حدیث سے تو بالکل واضح ہو گئی جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اصحاب خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مجھے بہت عزیز ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بہت عزیز ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوعِ آفتاب تک اور اثر کے بعد غروبِ آفتاب تک نماز پڑھنے سے کیا کیا منع فرمایا وہی حدیث تیسری حدیث یہ ہے جس میں کہ حضرت عبو سعید خدرید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازِ اثر کے بعد غروبِ آفتاب تک کوئی نماز نہیں اور نمازِ فضل کے بعد طلوعِ آفتاب تک کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص طلوعِ آفتاب کے وقت نماز کا قصد کرے نہ گروب آفتاب کے وقت نماز کا قصد کرے اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کی بھو ظاہر ہو جائے سورج کی بھو ظاہر ہو جائے تو نماز کو اس وقت تک موقوف رکھو جب تک کہ سورج اچھی طرح ظاہر نہ ہو جائے یعنی سورج نکلنے کے وقت اور جب سورج کی بھو غائب ہو جائے تو نماز کو اس وقت تک موقوف رکھو جب تک کہ سورج مکمل غائب نہ ہو جائے اب ذرا دیکھیں کہ ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے تو یہاں پر اس حادیثوں سے تو یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ سورج نکلنے کے وقت اور سورج جوبنے کے وقت کیا ہے نماز نہیں پڑھی جائے گی اور ایسے ہی زوال کے وقت بھی کیا ہے نماز نہیں پڑھی جائے گی کیوں اس میں بھی کیا ہے بلکل واضح طور پر حادیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دو نمازیں کبھی ترک نہیں کرتے ظاہراً نہ خفیتاً دو رکات فجر سے پہلے اور دو رکات اثر کے بعد دو رکات فجر سے پہلے اور دو رکات کیا ہے اثر کے بعد کبھی کیا ہے ترک نہیں کرتے تھے لیکن اس کے بعد فرمایا کہ حضرت آئیشہ سے یہ ایک روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اثر کے بعد کی دو رکاتیں نہیں چھوڑی اور حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع افتاب اور غروب افتاب کے وقت نماز کا قصد نہ کرو تو ان تمام احادیثوں کو میں نے اس لیے بیان فرمایا کہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ تین وقتوں میں تین وقتوں میں نماز پڑھنا کیا ہے ممنوع ہے تین وقتوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اور دو وقتوں میں کیا ہے نماز پڑھنا کیا ہے مکروح ہے مگر کون سی نماز پڑھنا مکروح ہے نوافق لیکن اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے کوئی عدا نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ اثر کی جماعت چھوڑ گئی اور قضا اور عدا پڑھنا چاہتا ہے تو بلکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباہت نہیں ہے السلام